بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنے ہیئر ڈریسر کی کہانی السلام علیکم آج ہم ہیں اپنے ہیئر ڈریسر کے پاس اور وہ ہیں یامین بھائی جو ابھی آئیں گے اور یامین بھائی بڑی زبردست بندے ہیں پجاب کے لینے والے ہیں اور یہ کراچی ملیر میں ہوتے ہیں اور بڑا زبردست کام ہے تو ہم آج کا یہ دن آپ سے شیئر کریں گے یہ جنہاں اصل میرے ہیئر ڈریسر ہی کہانی نہیں کہانی تو میری اپنی ہے اور ہوا کچھ یوں کہ آج سے دو دھائی سال پہلے جب میں کراچی شفٹ ہوا تو بہت سارے ایشوز میں سے ایک ایشو یہی بھی تھا کہ بھائی ہیئر ڈریسر کراچی میں اچھا اور مطلب کا کہاں ملے گا تو اس کی تلاش میں ہم مختلف گاہ شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہم پگرہ بیس دن میں ہیڈراباد آتے تھے تو تب ہی کٹنگر والے تھے اپنے پرانے ہیئر ڈریسر کے پاس لیکن پھر یہ مشکل ہوتا گیا تو ہم نے کراچی میں تلاش شروع کی اور اب تلاش کے دوران کیا ہوا کسی کب کسی ہیئر ڈریسر کے پاس جاتے تھے اس کی کٹنگ اچھی ہوتی تھی تو صفائی صفائی کا سسٹم سے ہی نہیں ہوتا تھا اور کسی ہیئر ڈریسر کے پاس کٹنگ اچھی نہیں ہوتی تھی کوئی مطلب کا نہیں ہوتا تھا کہ کٹنگ اچھی ہے صفائی اچھی ہے تو بندہ مطلب کا نہیں ہے تو کئی نہ گئی مسئلہ تھا ہم لوگ اتمائن نہیں ہو رہے تھے اور اسی میں ساتھ آٹھ مہینے گزر گئے یہ چینل اپنا بنانا پڑتا ہے یوٹیوب پہ ہاں مجھ سے ایک اکاؤنڈ ہوتا ہے نا دوسری کی اکاؤنڈ بناتا ہے تو یوٹیوب پہ بھی اپنا اکاؤنڈ بنا کے چینل بنا کے پر اس میں یہ ہے کہ مسلسل میں ویڈیوز جانے پہتا ہے ایک سال میں آپ کو ایک ہزار بندے آپ سے سبسکرائب کرتے ہیں اس کو جو ہے مطلب نا تیسے وہ لائک ٹیوبو کرتے ہیں تقریباً آپ کو چار ہزار بندے ایک سال میں دیکھا ہوگا پھر جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ نا ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کو اس تیار دینا چل کرتے ہیں آپ کی ویڈیوز کو اب یامین بھائی نے جو ہماری ہیئر کٹنگ کی ہم اس سے مطمئن تو ہوئے اور شعب بھی صاف ستری تھی باقی تمام محمداد بھی ٹھیک تھے پھر اس کے ساتھ ایک بڑے مزے کی چیز ہوئی وہ یہ کہ یامین بھائی کے پاس ایک ٹیکنک تھی ایک سکسس پرنسپل تھا جس پر وہ عمل کرتے تھے وہ یہ سکسس پرنسپل میں نے کئی جگہ پڑھا ہے اس کے اوپر کئی جگہ آپ نے بھی سنا ہوگا یہ جگہ کی بک سکسس پرنسپل کا ایک کے پرنسپل ہے وہ یہ کہ کہ گیو بیونڈ ایکسپیکٹیشن یعنی کہ آپ کا کسٹومر یا آپ کا باس یا کوئی بھی آپ کے پاس لائف میں کہیں آپ سے کوئی کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے آپ اس سے بڑھ کر دو خاص کا یہ بزنس میں ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کسی چیز کے پیسے دیتا ہے تو آپ اس سے بڑھ کر اس سے اس کی ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر اس کو چیز دو وہ جو مائک مشہور ہے کہ آپ درجن میں ہمیشہ تیرا دو تو یہ ایک بڑی کام کی چیز ہے اور اس کا ہمیں تب احساس ہوا جب یامین بھائی نے ہمیں کٹنگ کرنے کے بعد کامپلیمنٹری ہیڈ مساج دیا چمپی ری بھائی تو ہمیں تو بڑھا آگیا اور ہمارے یامین بھائی نے دل میں جگہ بنا لی اور اس دل میں جگہ بنانے کا آج تک یہ جگہ بنی ہوئی ہے الحمدللہ اور آج بھی ہم انہی کے پاس جاتے ہیں اور صرف کٹنگ کے علاوہ کامپلیمنٹری کے علاوہ بھی اب ہم ان سے جو ہے فل مساج لیتے ہیں جو شولڈرز کا ہیڈ کا اور بڑا زبردست سین ہوتا ہے ان کے پاس تو جب بھی ہمیں فریش ہونا ہوتا ہے ہیر کٹنگ پندرہ دن میں دس دن میں ہیر کٹنگ کے لیے جاتے ہیں اور ریفریش ہونے کے لیے جاتے ہیں تو یامین بھائی کے پاس جاتے ہیں اور بڑے کام کی بات کرتے ہیں فضول باتیں یہ بلکل نہیں کرتے کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی زیادہ فضول وقت نہ گزرے ہیں کام کی بات تو ایک دوسرے سے کچھ سیکھنے کو ملے تو یہ تھے ہماری یامین بھائی ہاں ایک بڑی کام کی بات کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ فضول باتیں جو پولٹکس وغیرہ سے لیڈیڈ او وہ یہاں ہی ہوتی اس میں میں بڑا مزا آتا ہے بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دیکھتے رہیے ایکسپلور اہل